دوستو چائنہ کے ساتھ میں جو تناو بڑھتا جا رہا ہے اس کے بعد میں آرمی نے اپنے ڈرونز کے اندر بدلاو کر دیا ہے ان کی ڈپلوئیمنٹ کے اندر ان کے سمیہ کے اندر اور سپیشلی جو اسرائیلی ریموٹلی پائلیٹیڈ ائرکرافٹ ہے ان کا استعمال کیا جا رہا ہے چائنہ کی گتی ویدیوں کو دیکھنے کے لیے آرمی نے اپنے ڈرونز کی سوٹیز کو بڑھا دیا یعنی کہ اب یہ جادہ بار ہوا کے اندر جاتے ہیں اور چائنہ کی گتی ویدیوں کو نوٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم اسرائیلی ہیرون ایم کے ون جو ڈے اینڈ نائٹ کے اندر استعمال ہو رہا ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں حالانکہ آرمی ابھی ویٹ کر رہی ہے نئے ڈرون کا بھی جو سیٹلائٹ لنک اینیبلڈ ہوگا اور اس کے علاوہ اپنی ایکجسٹنگ فلیٹ کا بھی اپگریڈیشن کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ابھی دوستو کتنا زیادہ آرمی کا فوکس ہے اس کے لیے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آرمی نے اپنا نیا ایوییشن برگیڈ بھی بنا دیا ہے ایسٹن کمانڈ کے اندر سپیشلی کہ اس سے کوڈینیشن بڑھ سکے اور ایکشن لینے کے اندر کسی بھی طرح کی دیری نہ ہو اور ساتھ ہی کنٹرول بھی لوکلائزڈ رہے اور اس کے لیے آرمی اپنے ڈرونز کو آرمی ایویشن کوپس کے اندر میں لے آئی ہے پہلے یہ آرٹیلری برگیڈ کے اندر میں ہوتے تھے اور یہ پچھلے سال سے شروع کیا گیا تھا اور ایک فیزڈ مینر کے اندر اس میں بدلاؤ کیے گئے ہیں اور یہ بدلاؤ اس لیے بھی کیے گئے ہیں کہ جتنی بھی ہماری فلائنگ ایچ سیٹ ہے آرمی کی وہ پوری ایک سنگل وینڈو کے اندر میں رہے اور دوستو جب ہم نے سن دو ہزار کے اندر ان ڈرونز کو خریدا تھا اس سمیہ ان کا کیول یوز ہوتا تھا ٹارگٹ سائٹنگ کے لیے لیکن اب ان کا رول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اسی لیے ایسا ڈیسیزن لیا گیا ہے تو دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا جہاں تک نئے ڈرونز کی بات ہے اور ڈرونز اپگریڈ کی بات ہے تو نیا ہیرون ایم کے ٹو ڈرون بھی کبھی بھی شپ ہو سکتا ہے انڈیا کے لیے اسرائیل سے کیونکہ ایمرجنسی کونٹریکٹ کے تحت ہم اسے اولریڈی پرچیز کر چکے ہیں اور دوستو پہلے انہیں لیز پر لیا جانا تھا لیکن اسرائیل کا جو یوروپین کنٹری کے ساتھ میں لیز پر دینے کا ایکسپیرینس تھا وہ زیادہ اچھا نہیں تھا اسی لیے اس نے چاہا کہ اسے ڈائریکٹلی پرچیز کیا جائے اور ہیرون ایم کے ٹو کے اندر زیادہ لمبی ڈیوریشن کی انڈیورنس ہے اگر ہم ہیرون ایم کے ون سے کہیں اور ساتھ اس کے اندر زیادہ پاور فل انجن اور بیٹر راڈار بھی ہے اور دوستو یہ بہت ہی ایفیکٹیو ڈرون ہے ان کی سرویلینس کی بات کہیں تو یہ ہماری بیک بون بنتے اگر ہم ہیرون ایم کے ون کی ہی بات کریں تو اس کی چوبیس سے تیس گھنٹے کی انڈیورنس ہے اور دو سو سے ڈائیسو کلومیٹر تک کی یہ ویڈیو بنا سکتا ہے ایمیجز ہمیں بھیج سکتا ہے سیدھا گراؤنڈ پہ اور اس کے علاوہ آرمی کے سوتروں سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ انڈرونس کو جب سیٹلائٹ لنک سے جھوڑ دیا جائے گا پھر ان کی کھشمتہ انلیمٹیڈ ہو جائے گی سپیشلی ان کی رینج کی بات کریں ٹرانسمیشن کرنے کی تو وہ انلیمٹیڈ ہو جائے گی اور پھر ہم ان کا اور زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پروجیکٹ چیتا بھی شروع ہونے والا ہے آرمی اس کا انتجار کر رہی ہے جس کے تحت نیکیول ہیرون رونز کو اپگریڈ کیا جائے گا سیٹلائٹ لنک دیا جائے گا بلکہ اس کے دوسرے فیز کے اندر اسرائیل کی مدد سے ان کے اندر مسائلز بھی لگائی جائیں گے اور انہ جو ہمارے آرمڈ ویپن ہوتے ہیں اسے بھی انٹیگریٹ کیا جائے گا اور اسی لیے ہم اور زیادہ ہیرون ایم کے ٹو نہیں خرید رہے بلکہ پروجیکٹ چیتا کے جریعے جو ہمارے پاس انہیں اپگریڈ کرنے پر ایسے میں دوستو جلد سے جلد انہیں اپگریڈ کرنے کی ضرورت ہے اور اسی کے اوپر آرمی فوکس کر رہی ہے اور ان کے ڈپلویمنٹ کو لے کے بھی آرمی اب کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی ہے دھنیا واد جائے ہن